آپ لفظوں کو کبھی نہ پکڑیں میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں واقعی ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں آپ سے بہت غیر متمین ہوں مجھے آپ نے میری ایکسپیکٹیشن کو نقصان پچھا ہے آپ مجھ سے چھوٹے ہیں میرے بیٹوں کی طرح میں یہ توقع بھی نہیں کر ستا آپ کریں گے لیکن میں نے الفاظ کیا بولیں؟ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا تو اگر ہم ایموشنلی اپنے آپ کو انٹیلیجنس کرنا چاہتے ہیں تو نیور ہورڈ گا ورڈز ٹرائی تو انڈرسٹینڈ دی فیلنگ یہ بات گالیوں کے سلسلے میں بہت اہم ہے تیری ماں بلا 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 اب جو ہینیس بات وہ کرنے جا رہا ہے جس ہینیس ایکٹ کے بارے میں وہ اظہار کر رہا ہے کسی کی ماں کے بارے میں اس نے اس کی ماں کو دیکھا بھی نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے اس کا گھر کدھر ہے اس طرح کی حرکت اس نے زندگی میں کبھی کی بھی نہیں ہے اس کو پتہ ہے گالی لکالنا بہت بری ہے لیکن اس نے یہ اور دوسرے نے اس لفظ کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا اس کے گھر کو آگ لگاتی وہ تمام لوگ جو ہولڈ کرتے ہیں لفظوں کو وہ ایموشنلی ساؤنڈ نہیں ہوتے آپ ایمیجن کریں کہ ایک شخص آپ کو گالی دے اور وہ گالی بہت غلیز گالی ہو تو آپ کہیں بھائی ایک منٹ سنو 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 آپ نے مجھے گالی دی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ آپ کو گالی دینی پڑے گی آپ ذرا بیٹھو اگر آپ پس ٹائم نے تو شام کو میرے گھر آؤ چائے پہ نا آپ مجھے سمجھاؤ کہ آپ کو مجھے گالی دینی کی ضرورت کیوں پڑی آپ دل میں ہسنے ہوں گے اس بات کے اوپر لیکن آپ ایمیجن کریں کہ کسی کے ایسے الفاظ سے جن کا وہ مطلب نہیں تھا اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں پہلی صورت میں آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں دوسری صورت میں ہو سکتا ہے وہ آپ کے زندگی کا جگری دوست بن جائے ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں کہیں ایک گرجیف ایک بابا جی تھے گرجیف ان کی بہت ساری کتابیں ہیں تو وہ اس طرح کے بنے ہوئے انسان تھے تو ایک دفعہ ایک بندہ آیا انہوں کو بہت گانٹ آٹا جب وہ چپ کر گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور آپ کے موہ سے جھاگ مکل رہی تھی اور فکرہ درمیان میں سے ٹوٹ رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت غصے میں تھے اس کا مطلب ہے میرے سلسلے میں آپ بہت ہرٹ ہوئے ہیں تو آپ نے جو ساری باتیں کی ہیں میں اس کا انیلیسز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا آپ کو کیوں ہوا تو اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں شام کو آپ کے گھر آ کر یہ بتا دوں کہ آپ کو آخر ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے اب اس میں وہ بندہ کیا کرے گا وہ بندہ ایک دم تو گھبرا کے چلا گیا گھنٹے بعد آ کے معافی مانگنے شروع کر دی کہ مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں اور اکثر غصہ کرنے والے پندرہ ملٹ کے بعد معافی مانگنے جب ڈوپامین میٹابلائز ہو جاتا ہے تو وہ ایسی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو گھر جیس نے کہا نہیں نہیں لیکن آپ کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ستر فیصد باتیں آپ کی غلط تھی لیکن تھرٹی پرسنٹ باتوں کے بارے میں میں فیصلہ نہیں کر سکا شاید وہ باتیں صحیح ہوں تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں یہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے جو کہ انسان کو جانور کے لیول سے اٹھا کے اوپر لیول پہ جل جاتی اور معاشرے کے اندر اس کے پرپوس آف لائف کو افیکٹیو کر دیتی تو پلیز یہ ٹیک ہوم میسیج یہ ہے نیور ہولڈ دا ورڈز اور میں آپ کو بتاؤں بینگا پیرنٹ نا ہماری ایک بہت بڑی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی وکیبلوری نہیں کی ابو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا ابو میں رہنا نہیں چاہتا مجھے آپ سے نفرت ہے یہ بچہ کیا ہے جس بچے کی وکیبلوری کا پرابلم ہے وہ آپ سے نفرت نہیں کرتا وہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتا اس کو وہ الفاظ نہیں آتے جس میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ابو میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا میں دکان کھولنا چاہتا ہوں بنیانوں کی مجھے بنیانوں کی دکان کھول لے دیں خدا کے لیے وہ یہ کہنا چاہتا ہے مگر اس کی وکیبلوری نہیں ہے وہ کہتا ہے آپ ظالم باپ ہیں میں نفرت کرتا ہوں آپ سے وہ یہ کہنا چاہ رہے it's a vocabulary issue it is not actually vocabulary کا issue ہے emotional issue نہیں ہے تو اس لیے پلیز آپ یاد رکھئے گا میں نے آپ کو باڈی کے لیے کچھ چار چیزیں بتائیں intelligence کے لیے focus کے لیے بتایا اور emotional stability کے لیے ایک بات بتائیں کہ never hold the